نئی صبح کے یوٹیوب چینل کو وزیٹ کرنے کا شکریہ مزید معلوماتی مواد کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل یا وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubhar.org نئی آئی سیو بی اے ایش ڈاٹ او آر جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نئی صبح کے اسلامیک لرننگ پاڈکاسٹ میں خوش آمدین میں ہوں مفتی صدیق احمد اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ سے شیئر کریں گے اسلام میں حلال و حرام کا تصور سامعین گرامی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک اللہ تعالی پاک ہیں اور پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے اور بے شک اللہ تعالی نے مومن کو وہی حکم دیا جو انبیاء ومرسلین کو فرمایا اللہ تعالی کا فرمان ہے اے گروہ انبیاء ومرسلین پاک و حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو بے شک میں تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہوں اور فرمایا اے ایمان والو کھاؤ ہماری دی ہوئی پاک چیزیں پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص دور دراز کا سفر کریں بال الجے ہوئے ہو کپڑے گرس سے آلودہ ہو بال اس کے پراغندہ ہو اور اس کا پینہ حرام کا ہو اس کا پہنا ہوا حرام کا ہو اور پرورش پائی ہو حرام مال سے تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی یہیں حدیث اسلام میں حلال و حرام کی تمیز سکھانے کے لیے وہ بنیادی روایت ہیں جس کے پر اسلام کے حلال و حرام کا تصور رہے آج کے اس سیشن کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ بنیادی اصول جن کے ذریعے سے آپ حلال و حرام کو بہت ہی آسانی سے سمجھ پائیں گے عزیزانی کرامی حلال و حرام کے دو اساسی اور بنیادی اصول ہیں اسلام میں حلال و حرام کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کا سمجھنا نہایت ضروری ہے نمبر ایک حلال و حرام کا تعلق شریعت و قانون سازی کے اعتبار سے بھی اور عجر و ثواب یا گناہ کے اعتبار سے بھی فقط اللہ تعالی کے ساتھ ہے یعنی حلال کھانے والا حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے اوپر اگر یقین رکھے گا تو تب جا کے اسے آخرت میں ثواب ملے گا حلال کمانے اور حرام سے بچنے کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا خوف نہ ہو مثال کے طور پر ایک شخص رشوت سے اس لئے بچتا ہے کہ یہ نیچ اور گھٹیا حرکت ہے پیارے ملک پاکستان کی جڑے کھوکلی ہو جاتی ہے ایسے شخص کو رشوت سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ثواب اس وقت ملے گا جب وہ یہ سوچیں کہ رشوت حرام ہیں اس پر اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں اور آخرت میں مجھے اس کی سزا ملے گی تو پھر یہ انسان یقیمی طور پر شریعت کا قانون سمجھ کر حرام چیز سے بچ رہا ہے تو تب جا کے یہ ثواب کا مستحق ہوگا دوسرا یہ کہ حلال و حرام کا تعلق خالص آخرت کی طلب کے ساتھ ہے یعنی جو آدمی حلال کھانے کی کوشش کرتا ہے حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس آدمی کا آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے آخرت پر اس آدمی کا پک کا یقین ہونا ضروری ہے حلال کو صرف اس لیے نہ کمایا جائیں کہ وہ خوب نفع آور ہے اور حرام سے اس لیے نہ بچا جائیں کہ اس میں نفع کی امید کم ہے یا حلال کی طرف رغبت فقط اس وجہ سے نہ ہو کہ یہ قانونی ہے اور معاشرے میں رائج ہیں اور حرام سے برغبتی صرف اس لیے نہ ہو کہ یہ قانون جرم ہے بلکہ اس میں یہ پہلو شامل ہو کہ اسی حلال کمانے کی بنا پر آخرت میں مجھے اچھا بدلہ ملے گا اور حرام کمانے کی وجہ سے حرام کام اختیار کرنے کی وجہ سے مجھے آخرت میں سزا ملے گی تو آخرت کی سزا اور جزا کے اوپر کامل یقین رکھنے کے ساتھ حلال و حرام کا بہت گہرہ تعلق ہے اس کی مثال بھی آپ یوں سمجھیں کہ بعض لوگ لاتری سے اس لیے پرہنس کرتے ہیں اس لیے بچتے ہیں کہ وہ اس کو غیر عاقلانا احمقانا اور بےوقفانا عمل سمجھتے ہیں جس میں نفع کی امید نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے لاتری سے بچنے کا یہ تصور خالص مادی اور دنیوی ہے جس پر کوئی ثواب نہیں ثواب تو اس کے پر تب ہیں کہ جب اسے گناہ سمجھ لیا جائے اور اسے حرام گردانا جائے اور آخرت کے خوف کے وجہ سے اس کو رد کر دیا جائے کہ اگر لاتری نکالیں گے تو آخرت میں اس کی سزا بگت نہیں کریں گے ان دو بنیادی اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلامی معیشت میں حلال و حرام کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو قانونا حلال ہو یا قانونا حرام ہو یعنی اسلامی معیشت کے قانون کی بنا پر ایک چیز حلال ہے یا حرام ہے دوسری قسم یہ کہ اسلامی معیشت میں کسی چیز کی حلت اور حرمت یعنی کسی چیز کا حلال اور حرام ہونا یہ اخلاق کی بنا پر ہو اخلاقا نہ ہو قانونا نہ ہو اب ان دو قسموں کو دیکھ کر دنیا کی تحضیبوں کے ساتھ اس کا معزنہ کرتے ہیں اسلامی معاشی قانون میں جو چیزیں قانونا حلال اور حرام ہوتی ہیں وہ اسلامی تحضیب کا خاصہ ہے یہ صرف اسی کی علامت ہے دیگر تمام عالمی تحضیبوں میں ان کے ممنوع اور غیر ممنوع ہونے کا کوئی تصور نہیں لیکن جو چیزیں اسلامی اخلاق کی بنا پر حلال اور حرام ہیں وہ ساری دنیا کے اخلاقی اصول کے مطابق ممنوع یا غیر ممنوع ہیں یعنی اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں اخلاق کی بنا پر وہ اگر پولی دنیا کی تحضیبوں میں دیکھا جائیں تو وہ چیزیں اخلاقا حلال ہوتی ہیں اور جو چیزیں اسلام نے حرام قرار دی ہیں اخلاق کی بنا پر تحضیب کے بنا پر تو وہی چیز اگر دیکھا جائیں تو دیگر تحضیبوں میں بھی اخلاقا وہ چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں یہ اسلام کا بہت بڑی خوبی ہے اب جو چیزیں اسلام میں قانونن حرام ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں نمبر ایک سود ربا انٹرسٹ یہ جو ہے اسلام میں قانونن حرام ہیں نمبر دو جوا اور اس کی تمام جدید اور مارڈرن صورتیں یہ بھی اسلام کے اندر حرام ہیں نمبر تین مردار سور خون کی خرید و فروغ یا اس کا کھانا پینا یہ سب قانونن حرام ہیں نمبر چار تمام نشاہ آور چیزیں جیسے شراب ہیروین چرس وغیرہ جو انسانی جسم کے لئے مذر ہوتی ہیں یہ بھی انسان کے لئے قانونن حرام ہیں یعنی اسلامی قانون کے اندر حرام ہیں نمبر پانچ فحش لٹریچر یا ایسے رسالے جس میں بے حیائی کی طرف رغبت دلائے جا رہے ہو یا ایسے ناول ڈائجسٹ یا بے حیائی والے لطیفے یا بے حیائی والے فنون ڈرامے فلم نغمے موسیقی یہ تمام چیزیں اسلام میں قانونن حرام ہیں تو جو آدمی اسلام کا قانون اپنے اوپر لاغو کرنا چاہتا ہے اور وہ اسلام کی تابداری کرنا چاہتا ہے تو اسلام کے قانون کے تاحت رہتے ہوئے ان پانچ قسم کی چیزوں سے بچنا قانونن لازمی ہے دوسرے قسم جو جو اسلام کے اندر اخلاقاً حلال ہیں یا حرام ہیں وہ دنیا کے دیگر تہذیبوں کے اندر بھی اسی طرح یا تو حلال ہے یا حرام مثلاً ملاوٹ کرنا دھوکہ دینا لوٹ کسوٹ کرنا کسی کا ناحق مال دبانا جھوٹ سے ناقص مال بیچنا رشوت یتین کا مال کھانا قرضے کی واپسی میں ٹال مٹھول کرنا بغیر ڈیوٹی یا ناقص ڈیوٹی کے بدلے مکمل تنخواہ وصول کرنا صارفین کو دل فریب تجارتی اسکیموں کے ذریعے دامی فریب یعنی دھوکے کے ذریعے سے پھنسانا دفاتر میں تاخیر حربیں اور رشوت کی گرم بازاری غبل اور قرضوں کی خرد برد عوام کی ضرورت کے وقت زخیر اندوزی سنعتی و تجارتی اجارداریاں اور قیمتوں پر ظالمانہ کنٹرول اسی طرح جاگرداروں کا زمینداروں کی مکمل معاشی زندگی پر صفاکانہ کنٹرول مزدوروں کا استحصال یہ تمام امور بین الاقوامی اخلاق اصولوں کے خلاف ہیں اور دنیا کا ہر مذہب ہر قوم باشعور انسان ان امور کو قبیح اور ناپسندید قرار دیتا ہے اور ترقیافتہ ممالک میں ان اخلاقی اصولوں کی پاسداری کے لئے مناسب قانون اور اس کی علم برداری بھی موجود ہیں حلال و حرام خواہ قانونی اعتبار سے ہو یا اخلاقی اعتبار سے اس پر حکم کے متعلق دو باتوں کا جاننا ضروری ہے نمبر ایک اسلام میں دونوں قسم کے حلال و حرام کی قباحت موجود ہیں ان کا گناہ و ثواب ان کی اخروی و دنیاوی قباحت ان پر اللہ کی محبت یا ناراضگی بلکل برابر درجے کی ہیں جس طرح قانوناً حرام چیزوں پر اللہ ناراض ہوتا ہے اسی طرح اخلاقاً حرام چیزوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں چنانچہ جو شخص عالمی تہذیبوں کی یا ملک اور ملت کے قانون کے مطابق جائز کاروبار کرتا ہے لیکن وہی کاروبار اللہ کے قانون میں یا اللہ کے بھیجن ہوئے قانون میں اخلاقی طور پر حرام ہے تو اس شخص کے اللہ کے نزدیک مقہور و مغزوب اور ظلت اور رسوائی کے انجام پانے میں کوئی شک نہیں یہ انسان اللہ کے نگاہوں میں گرا ہوا شخص ہے دوسری بات جو شخص اسلامی اخلاق کے حلال و حرام کا خاص خیال رکھتا ہے لیکن اس کے ذہن کے رسائی فقط ملی قومی محبت اور انسانیت کے خیرخواہی پر مبنی ہے یعنی وہ حرام کردہ امور سے صرف قومی اور انسانی مسلحت کے تحت اجتناب کرتا ہے تو یہ شخص اسلامی اخلاق کا حامل نہیں کیونکہ اسلامی اخلاق ہر قبیع اور ناپسندیدہ حرکت سے اجتناب کو اس وقت قدر اور وقعت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جب اولاً اس اخلاق کے پسی پرداب اجر و سواب رضا الہی حاکمیت الہی کا اعتراف اللہ رب العزت کی طرف توجہ رجوع اور آخرت کی طلب اور جستجو بھی شامل ہو عزیزانی گرامی انہی اخلاقی اور قانونی حلال اور حرام کے متعلق میں آپ حضرات سے چند احادیث شیئر کرتا ہوں جن سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسلام میں حلال اور حرام کے تعیون کے بارے میں کتنی زیادہ اہمیت موجود ہیں اور پاکیزہ طریقے سے مال کمانے اور حلال کھانے کی کتنی زیارہ ترغیب دی گئی حدیث نمبر ایک حضرت عبداللہ ابن ابی اوفار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں بیچنے کے لئے کوئی سامان رکھا اور اس کے بیچنے کے سلسلے میں قسم کھائی تو یہ آیت نازل ہوئی فرمایا جو لوگ اللہ کی قرار پر اور اپنی قسموں پر تھوڑا سا مال لے لیتے ہیں ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں قیامت کے دن ان سے نہ اللہ بات کرے گا اور نہ ان کی طرف نگاہ کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا سورہ آل عمران آیت نمبر ستتتتت نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو کوئی غزائی جنس بیچ رہا تھا یعنی کوئی جنہ اناج بیچ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے دام پوچھے تو اس نے بتا دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اناج کے اندر ہاتھ ڈالا تو اسے پانی سے نم پایا یعنی اس اناج کو اندر سے گیلا پایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تو اس نے جواب دیا کہ بارش کا پانی پڑ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو اسے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ لوگ دیکھ سکتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے فریبکاری کی دھوکہ دیا اور دھوکے سے اپنا مال دوسرے کے اوپر ڈال دیا اور فروغ کر دیا اور اس کے بدلے میں پیسے حاصل کر لیے وہ میرا امتی نہیں ہے ابو دعود شریف اور مسلم شریف کی روایت نمبر تین حضرت حکیم بن حضام رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ منسوخ کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے اگر دونوں سچائی سے کام لیں گے تو ان کے سودے میں برکت ہوگی اور اگر جھوٹ بولیں گے اور چھپائیں گے تو اس کی برکت مٹا دی جائیں گی بخاری شریف نمبر چار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا باہر دیہاتوں سے سودہ لے کر بیچنے آنے والے سواروں سے شہر کے باہر ہی نہ ملو یعنی جو باہر سے لوگ شہر میں اپنا اناج بیچنے کے لئے لے کر آتی ہیں یا اپنا سامان لے کر آتی ہیں تو راستے میں ان سے ملاقات کر کے ان کا سامان سستے داموں مت خرید کہ وہاں تم سستے داموں خرید کر لاکہ شہر میں ملیں گے داموں بیچنا شروع کر دو اسی طرح نہ کوئی شہری کسی دیہاتی کے لئے بیچیں یعنی شہر میں بیٹھ کر اس دیہاتی کو رخصت کر دیں اور اس کو گھر بیچ نے منع فرمایا کہ ایسی دلالی ایسی بروکری مت کریں اور اس لئے فرمایا کہ اس سے مارکیٹ ویلیو بڑھ جاتی ہے چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے اور مارکیٹ کے اندر جو کسی چیز کی حقیقی اور سچی قیمت ہوتی ہیں وہ قیمت اس کی وصول نہیں کی جاتی بلکہ زیادہ دام سے وہ چیزیں بیچنا شروع ہو جاتی مسلم شریف نمبر پانچ حضرت علی رضی عنہ سے روایت ہے ایسا سخت زمانہ آئے گا جب خوشحال لوگ اپنی دولت سمیٹ تے رہیں گے جبکہ انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا اللہ تعالی فرماتا ہے اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولا دو یعنی ایسا زمانہ آئے گا کہ مالدار تو اپنے دولت کو سمیٹ نے کی کوشش کرے گا لیکن غریب لوگوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا ایسا لگتا ہے کہ یہ احادیث آج کے زمانے میں ساری کی ساری اپنی سچائی کی ثبوت دے رہی ہیں اور آج کے خاص طور پر مسلمان ان اخلاقی اور قانونی حرام کاریوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں حدیث نمبر چھے مجبوری کے حالت میں جو خریداری کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مجبور آدمی کی طرف سے فروغ کی جانے کم داموں سے ان سے وہ چیز نہ خرید نمبر ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے سود کھانے والے کھلانے والے اس کی دستاویز لکھنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہیں اور فرمائے کہ وہ سب گناہ ہمیں برابر ہیں مسلم شریف اللہ تبارک وآلہ ہم سب کو ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسلامی قانون کے حلال اور حرام کے جو اصول ہیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے پاڈکاست تک اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ معلومات مواد آپ کے لئے نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی